صلاة والسلام على سیدنا و مولانا و امت و على آلہی و اصحابہی اجمعی پر یہ بات چل رہی تھی کہ اسلام کے بنیادیں دو چیزوں پر ہیں ایک اللہ کی توحید اور دوسرے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا یہ دونوں چیزیں ملیں گی تب اسلام ہوگا اور جو بات اب تک ہوتی چلی آئی تھی وہ صرف اللہ کے ذکر کی تھی اور اللہ کے ذکر ہی کے لیے آپ لوگ آئے بھی ہیں دور دراز سے تو یہ ضروری ہے کہ اللہ کا ذکر تنہا بغیر رسالت محمدی کے کافی نہیں ہے ایمان کے لیے اسی لیے اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ الصلاة والسلام کی رسالت اور آپ کے رسول اللہ ہونے کا اعتراوی چلتے رہنا چاہئے یہ طریقہ ہے میں نے بتایا تھا کہ ابتدا میں آپ کی روحِ پرفتوح کو بخشنا چاہئے بخشنے کا جو طریقہ حدیث میں آتا ہے وہ یہ ہے جو میں نے بتایا تھا کہ تین مرتبہ درود شریف تین مرتبہ اس کے بعد سولہ فاتحہ پھر گیارہ اور بعد روایات میں بارہ دفعے سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد یہ سورت پڑھی جائے پھر آخر میں تین مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے مشایخ کو ساتھ میں پہنچانا چاہئے پھر اس کے بعد ذکر کو شروع کریں پھر یہ بھی طریقہ ہے خاص طریقے پر بالا تسبیح میں کہ ہر پندرہ بیس مرتبہ ضرب لگانے کے بعد ایک مرتبہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا جائے گویا کہ اللہ کے حق کے ساتھ دوسرا حق نبی کریم علیہ الصلاة والسلام کا ہے ان پر بھی نام لے کر درود پڑھا جائے نبی کریم علیہ الصلاة والسلام کے احسانات مومن کے اوپر اللہ کے بعد بے شمار احسانات ہیں ہم ان احسانات کا بھی شکر ادا کر دیں اور اس کا حق ادا کر دیں یہ ہمارے لئے ممکن نہیں ہے اس دنیا کے اندر اہدن السراط المستقیم سراط مستقیم جس کو مومن ہر نماز میں مانتا ہے حکم دیا گیا ہے سورہ فاتحہ اہدن السراط المستقیم یہ سراط مستقیم راستہ کس کا راستہ ہے قرآن کہتا ہے یہ راستہ وہی ہے جس پر نبی کریم علیہ الصلاة والسلام چلتے تھے اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ میں ہم اللہ سے اسی راستے کی بھیگ مانگے کہ جو راستہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا اور آپ نے انہیں بتلایا تھا اور وہ آقیر تک اسی راستے پر چلتے رہے وہیں ختم نہیں ہو گیا اس کے بعد ابو وقت صدیق اسی راستے پر چلے اسی راستے پر اسی راستے پر غثمان غنی چلے اسی راستے پر علی مرتضی چلے اسی راستے پر تمام صحابہ چلے سب تو صالحین تھے لہذا ان کا حق عدا کرنا چاہیے ان کے اوپر صلاة و سلام جرود پڑھتے رہنا چاہیے ان کے لئے دعائیں دعا مانگنا دعائیں کرنا اللہم صل على سیدنا محمد اللہم بارک على سیدنا محمد یہ سب تو آئے ہیں یہ ان کا حق ہے ہمارے اوپر جو ہمیں عدا کرنا ہے ان کے ان احسانات کی بنیاد پر جو ہمارے اوپر آئیں اور ہوں گے موت کے بعد میں نے بتایا تھا جو کچھ قبل کے اندر ہوگا پھر اور اس کے آگے چلیئے میدان محشر میں ہوگی شفاعت پھر میدان محشر کے اندر آپ اپنی امت کو کھسے پہشانیں گے اور اس کے بعد کسی نبی کا معاملہ امت کے ساتھ صحیح نہیں ہوگا اگر ہوگا تو امت محمدیہ کا ہوگا آپ کے ساتھ صحیح تیامت کے لئے یہ عجیب و غریب بات ہے حضرت نوح سے لے کر اور بعد تک انبیاء کی امتوں نے نبیوں کیوں کو نبیوں کے دیئے ہوئے راستے کے خلاف دیا آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ نمی جناہ و علیہ السلام و تسلیم کسی نبی نے شرک کی تعلیم نہیں دی نبی آیا ہی ہے اللہ کی توحید کے لئے لیکن حضرت عیسیٰ کی پوری امت متفق ہے شرک کے اوپر سب کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی تنہا ایک امت ہے جو اس کلمے کو جو کلمہ چودہ سو سال پہلے آپ نے دیا تھا آج تک امت اسے پکڑے ہوئے ہیں لا الہ الا اللہ محمد بن صلی اللہ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے اور تشریح اس کی حدیث کی اندر ہے قرآن میں دوسری سبارے کی دوسری تیسری حیات کی اندر ہے لتكونوا شہداء على الناس وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ جَئِدَا پھر پانچویں سبارے کے اندر ہے پھر پندرمیں چودرمیں سبارے کے آخیر میں ہے سترمیں سبارے کے آخیر میں بھی ہے جگہ جگہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میدانِ محشر میں ہر نبی کی امت کو جمع کرے حضرت مو کی امت اور اس کے بعد جو انبیاء ہیں سب کی امتوں کو جمع کیا جائے گا اور سامنے نبی کو کھڑا کیا جائے گا اب امتوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا نبی نے ہمارا پیغام تم کو خود ہماری توحید کا دیا تھا ہر امت ہی انکار کرتے ہیں دیکھ ملکل نہیں اگر ہمارے پاس آپ کا پیغام آتا تو ہم تو سب سے زیادہ نبی کی اطاعت کرنے والے اور آپ کی توحید کرنے والے ہوتے ہیں نبی سے پوچھا جائے گا میں نے تو اپنے ساری زل لگی اسی پر کھپا دی یہ ہوئی نہیں سکتا کہ نبی رسول اللہ کے حکم خلاف کریں یہ قاضی ہو جائے گا امت ساری چند چند افراد کو چھوڑ کر کر ساری امت اسی کے اوپر لگی رہی ہے جھوٹ بھولتے ہیں اب نبی کہہ رہا ہے میں نے اے اللہ ساری زندگی لگا دی اور امت اس طرف ہے کہہ رہا ہے یہ جھوٹ ہے اب اللہ تعالی نبی سے پوچھے گا بتاؤ گواہ کون ہے تم کہہ رہے ہو کہ تم نے پیغامِ خداوندی پہنچایا ہے یہ بتاؤ تمہارا کوئی گواہ ہے تو وہ یہ کہیں گے کہ آیا اللہ میری صداقت کی گواہی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دے گی ہمیں اور آپ کو اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے ہیں ہمیں پیش کیا جائے گا کہ بتاؤ یہ سچے ہیں یا نبی سچا ہے ہم یہ کہیں گے نبی سچا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ سعادت اس امت کو جو مل رہی ہے تمام امتوں کے مقابلے میں کہ تم فیسرہ کرو کہ سچا نبی ہے یا سچی امتیں ہیں یہ نبی کریم آنے صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے ہماری کیا خضل دیتی اچھا ہم گواہی دیں گے تو وہ امتیں جن کے خلاب گواہی دی ہیں وہ کہیں گے اے اللہ آپ کی عدالت تو بڑی سچی عدالت تھی یہ کیا ہو رہا ہے ماجرہ ہمارے خلاب گواہی اس نبی کی امت دے رہی ہے جو ہمارے ہزاروں سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں یہ گواہی کیسی ہے شہادت اور گواہی کا مطلب تو یہ ہے کوئی خبر دینا آنکھ سے دیکھ کر کان سے سن کر اس کو شہادت کہا جاتا ہے ان کا تو وجود نہیں تھا نہ ان کا نہ ان کے نبی کا حضرت نوہ کے امت کہے گی ہزاروں لاکھوں سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں ہمارے لئے گواہ کا ہی نہیں کیا پتا ہے آپ کی عدالت کا تو بڑا جنگا بچتا تھا کہ اللہ کے عدالت میں حق ہے حق ہے حق ہے یہ کیسا حق ہے کہ ہمارے خلاف گواہی دینے کے لئے وہ امت آ رہی ہے جو ہمارے ہزاروں سال کے بعد انہوں نے تو نہ دیکھا ہمیں نہ ہم سے ملے کبھی ان کی جو گواہی کہیں معتبر ہوگی بات بالکل سچی ہے اللہ ہم سے پوچھے گا اس کا جواب دو بتاؤ کیسے گواہی دے رہے ہو یہ امت کہیں گے ہم کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں ہمارے آقا اور رسول نے بتایا تھا کہ یہ نبی تھے اور نبی جھوٹ نہیں بولتا کہ ہم اپنے آقا کی بات پر ایسا ایمان رکھتے ہیں جیسے اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کان سے جن رہے ہیں اسی پر فیضرہ ہو جائے گا اللہ کے نبی ہماری گواہی نے یہ بلکل سچ بولنے یہ میری امت یہ احسان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ نے جو مرتبہ ان کو عطا فرمایا جس کے صدقے میں اس امت کو مرتبہ قیامت کے دن ملے گا کسی دوسری امت کو نہیں ملے گا سب تو جھڑا دیں گے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاة و تسلیم کا ذکر ہے کہ اللہ پوچھے گا اَعَمْ تَقُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَهُونِي اِلَاهَنِ مِن دُونِ اللَّهِ وظاہر یہ لگتا ہے کہ اللہ یفرائے تمہاری امت کہہ رہی ہے کہ تم نے بتایا دائنیں کہ مجھے اور میرے ماں کو اللہ کے سوا دوسرا اللہ بنا دینا تم نے بتایا دائنیں والا سبحانکر آپ کی ذات بالکل پاک ہے شرک میں مجھے کہاں یہ بات ہو سکتی تھی کہ میں یہ بات کہتا آپ نے جو پیغام توحید کا دے کر مجھے بیجا تھا میں اس کے خلاف دنیا میں شرک کا پیغام دے رہے کچھ ہو جاتا ہے اِن کُلْتُ قُلْدُوُخُ قَلْعَلِمُ اے اللہ اگر میں نے کہا ہو تو تو آپ کو تو سب سے زیادہ خبر ہوگی کہ میں نگاہ میں نگاہ مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَا عَمَرْتَنِي بِهِ میں نے تو وہی کہا ہی جس کا آپ نے حبود لیا اَنِعْبُدُ اللَّهَ رَبِّ وَرَبَّكُمْ بس کسی اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی پالنہار ہے اور اے امتیو تمہارا بھی پالنہار مَا عَمَرْتَنِي بِهِ اگر میں نے کہا ہے تو آپ جانتے ہیں یہ پورا تمام انبیاء کے ساتھ اللہ یہی فرمائی ہے اور انبیاء قد کے ساتھ امتوں کا معاملہ یہی قدر ہے صرف ایک امت ہے جس میں اللہ نے ہم پر کرم فرمائے وہ چاہے کسی بھی امت میں پیدا برما دیتے ہیں لیکن ہمیں امت محمدیہ علی صاحبیت صلاة والسلام میں پیدا برما ہے آپ اس امت کی غیبری قیامت کے جن فرمائیں گے جہاں تکلیف کی جگہ ہوگی اللہ کا نبی سب سے پہلا وہاں کھڑا ہوا اپنی امت کو اس کٹھنائی کی جگہ سے نکال کر راستہ بتانے والا ہوا صاحبی پوچھتا ہے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ شفاعت کریں گے کہاں آپ ملیں گے ہمیں یہی دو ایک جگہیں جو پریشانی کی ہوں گی جہاں ترازو ہوگا اور ترازو برحالہ آدمی کے آمال تل رہے ہوں گے جہاں نامہ یہ آمال دیا جا رہا ہوگا کسی کے بائیں ہاتھ میں کسی سیدھا ہے جہاں پل سرات کے پاس جو جہنم کے اوپر پل ہے جس پر سے ہر آدمی ہوا یہی دو تین جگہیں ہیں یہی مجھے تلاش کر دینا یہاں نہ ملوں وہاں وہاں نہ ملوں وہاں پیاسوں کو جہاں پانی میں لہا ہوگا وہاں دے لینا بس میں ہی دو تین جگہوں کے اوپر رہوں گا یہ کیوں ہیں امت کی دستگیری یہ نبی کریم علیہ السلام کا صدقہ ہے جو کچھ بھی ہے اسی لیے یہ بات ہے کہ ذکر صرف اللہ کا ان کی ذات سب سے بڑی ذات ہے اس کے بعد اس کسی کی ذات ہے جس کے احسانات میں ساری امت دنی ہوئی ہے اللہ کے بعد آخرت کے سارے ملاحل تے ہو جانے کے بعد اب رہ گئی جنت جنت کا دروازہ ابھی تک بند ہوگا سارا کاروبار حساب و کتاب کا چل رہا ہے سارے انبیاء اپنی امت کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہوں گے مگر جنت کا دروازہ بند ہے جب حوضِ کوسر سے فارغ ہو کر امت کو لے کر جنت کی طرف چلیں گے تو حدیث میں آتا ہے فرماتے ہیں کہ میں جنت کے دروازے کو کھٹ کھٹا ہوں گا اندر سے آواز آئی گی کون تو میں کہوں گا انا محمد تو اندر والا کہے گا ہاں دروازہ کھٹ رہا ہے مجھے حکم دیا گیا دا کہ میں تمہارے ہی لیے کھولوں کسی اور کے لیے سب سے پہلے تم آؤ گے تو کھلے گا دروازہ یہ آپ کا مقام ہے فرشتہ یہ کہے گا کہ حکم یہی تھا کہ سب سے پہلے جو جنت کا دروازہ قیامت کے دن کھلے گا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھلے گا اس لیے اب دروازہ کھلے گا اور آپ اپنی امت کو لے کر جنت کے اندر داخل ہوں آپ کی احسانات لا تعدو ولا توصا ہیں اس لیے دروازہ خصوصیت کے ساتھ اللہ کے ذکر کے اندر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پڑھتے رہنا چاہیے اور آپ نے ضرور پڑھنے کا حکم بھی دیا خاص طریقے پر جو یہ ہفتے کے ساتھ آٹھ دن ہیں ان کے لر سید الایام کہا جاتا ہے جمعہ کے دن سب دنوں کا سردار اس دن کے خصوصیت ہیں خصوصیات ہیں لیکن ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نے امت کو یہ حکم دیا ہے اکسرو علیہ الصلاة یوم الجمعہ جمعہ کے دن خاص طور پر میرے اوپر صلاة والسلام اور درود زیادہ پڑھا کریں اسی لئے آپ کا چونکہ ہمارے اوپر سب سے زیادہ عیسان ہے اللہ کے بعد اس لئے جمعہ کے ننخ خصوصیت سے جتنا درود پڑھ سکتا ہے آدمی آپ نے حکم دیا ہے احمد کو کہ میرے اوپر درود یا میرے میرے لئے دعا رحمت کی اللہ کی عنایت کی برکت کی میرے اوپر درود پڑھنے کی خصوصیت جمعہ کے دن بھی زیادہ ہونی جائے اس لئے مومن کو چاہیے کہ وہ اس کا اجتماع کرے جب جمعہ آئے تو اور دنوں کے مقابلے میں اگر روزانہ ایک تسبیح پڑھتا ہے یا ایک تسبیح سوا اور ایک تسبیح شام پڑھتا ہے تو اس دن اس سے زیادہ پڑھنا چاہیے لوگ کہتے ہیں مشایخ کہ ضرود زیادہ پڑھنا آپ کے حکم کے مطابق اس کا نتیجہ یہ بھی ظاہر ہوا کرتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے خواب میں مبارک دیدار ہو جاتے ہیں یہ بھی فائدہ ہے ضرود کا اس لیے اللہ کے ذکر کے اندر بھی ضرود ہونا چاہیے جو تسبیحات بتائی جاتی ہیں ان کے اندر بھی ضرود ہوتا ہے جمعہ کے دن بمقابلہ اور دنوں کے زیادہ ضرود ہونا چاہیے تاکہ آپ کے مبارک حکم کی تعمیر ہو جائے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے زیادہ سے زیادہ ضرود کی اور نبی کریم علیہ السلام کے حق کو بجا لانے کہ اللہ سعادت میں اس طرح فرمائے اپنے ذکر کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے دنیا کو بھی آباد فرمائے آخرت کو بھی آباد فرمائے صلی اللہ تعالیٰ شکریہ